ایک مالک ہے مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تُو ہر روز مجھے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلائے گا یہ تیری ڈیوٹی ہے تو نوکر روز ایک لیٹر دودھ پلاتا ہو کچھ دن بعد نوکر جو ہے اس دودھ میں سے پاؤ لیٹر دودھ خود پی جاتا ہو اور باقی دودھ میں پانی ملا کے مالک کو پلاتا ہو پھر کوئی مالک سے شکایت کرتا ہے کہ صاحب یہ جو نوکر آپ نے رکھا ہے یہ دودھ میں گربڑ کرتا ہے تو مالک نے کہا اچھا ایسا ہے کیا اور اس نے نوکر کی نگرانی کے لیے ایک اور نوکر رکھا ہے اب دو نوکر ہو گئے تو دونوں نوکروں نے پاؤ پاؤ لیٹر دودھ خود پینا شروع کیا اور باقی دودھ میں وہ پانی ملا کے مالک کو پلاتا کچھ دن بعد پھر مالک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دو نوکر جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے پلاتا ہے تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا تین دونوں پہ نگرانی رکھو اب تین نوکر ہو گئے تو تینوں پاؤ پاؤ لیٹر دودھ گیتے تھے مالک کو پاؤ لیٹر دودھ میں پانی ملا کے پلاتے تھے مالک کی طبیعت بھی جوڑی کمزور ہونے لگی بڑا اذیک ہو گیا وہ پھر کسی نے کہا کہ آپ کا سوات بڑا گربڑ ہو گیا آپ تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ نوکر آپ کے بڑا گربڑ کر رہے ہیں تو بولا اچھا ایسا ہو رہا ہے کیا اس نے ایک اور نوکر رکھنا بولا ان تینوں پہ نگرانی رکھو اب جب چار نوکر رکھ لیے تو دھودھ تو ایک ہی لیٹر تھا تھوڑے دن ٹھیک ملا پھر چاروں نوکر مل گئے اور دھودھ پینے لگ گئے اب مالک کو کیا پلا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مالک سو جاتا تھا تو جو دھودھ پہ تھوڑی ملائی جمتی ہے نا اوپر وہ ملائی لے کے مالک کی موش پہ لگا دیتے صبح مالک اٹھ کے کہتے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے تم لوڑ نے رات کو دودھ نہیں پلایا تو وہ کہتے نہیں نہیں مالک پلایا آپ کا حاجمہ غراب ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا کیوں کیسے اور پھر وہ مالک کو آئے نہ دیکھا کہتے یہ دیکھیں صاحب ابھی بھی پروف ہو کونسا پروف ہے آپ کے موچ پہ دیکھئے ملائی جمیر ہی ہے تو اب مجھے بتائیے دوستوں کہ یہ کہانی ہے یا حقیقت حقیقت ہے تو اس میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ہاں آپ بتائیے اس میں مالک جو ہے جنتا ہے اور نوکر جو ہے وہ سرکار ہے بلکل صحیح پہچانا آپ لوگ نے بھی یہی بات پہچان لی تھی یہای ہے ملجموی بات himself ہے آپ کوichi CyixTON